اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نمازیں باقائدگی سے ادا کر رہے ہوں گے ایس اپیس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے اور جو دعائیں آپ لوگوں کو جات کروائی گئی ہیں وہ ساری باقائدگی سے پار رہے ہوں گے ایسے ہی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ہمارے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم نے صفحہ نمبر انچاس پر حدیث پڑھنی ہے پہلی حدیث نمبر ایک پڑھنی ہے حدیث نمبر ون ریٹ لگا لیں آج سترہ دسمبر ہے ریٹ ضرور لگایا کریں حدیث نمبر ایک ہے افضل عامالی سب سے افضل عمل سب سے زیادہ فضیرت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا دعا الاستغفار بہترین دعا استغفار ہے سب سے زیادہ فضیرت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے تشریح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیرت والا عمل سب سے زیادہ فضیرت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے جبکہ دوسرے حصے میں استغفار استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیرت والی دعا کرا دیا گیا ہے دو حصے ہیں اس حدیث کے پہلے حصے میں جو ہے وہ اللہ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیرت والا عمل کرا دیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں استغفار یعنی استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافیت مانگنے کو سب سے زیادہ فضیرت والی دعا کرا دیا گیا ہے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل آمال اللہ الہ اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو لہ نہ ماننے کا اقرار کرنا یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو جو ہے وہ معبود نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا عمل ہے ٹھیک ہے فضیلت والا بھی ہے اور عظمت لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس ذات کی عبادت کرنی چاہیے اور جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کرنی چاہیے وہ ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے کول اور فیل سے کہ اپنی زبان اور اپنے عمال سے اسی ذات کو الاخ مانیں کہ ہم اسی ذات کو کہ اس کو اللہ ہی کی ذات کو الاخ مانیں یعنی عبادت کے لائق بے پناہ محبت اور عقیدت کے لائق مانیں اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں ٹھیک ہے یہاں تک آج ہم پڑیں گے اس کا بھکیہ حساب ہوں کل پڑیں گے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے ڈیٹ لگا لیں آج سترہ دسمبر ہے فی امان اللہ